ان کے آرٹیکل ایک سو بارہ کو دیکھئے گا تو ان دونوں کی اگر روح کو آپ دیکھیں تو گورنر پابند ہے کہ وہ جو ہے نوے دن کے اندر جو ہے اس کا الیکشنز کے انعقاد کے لیے تاریخ دے جو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر لازم عمل کر کے نوے دن کے اندر اس کو الیکشنز کروائے گورنر صاحب کا یہ کہنا پنجاب کے گورنر کا کیونکہ خیبر پاکستان خواہ کے گورنر نے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کنسنسس سے ہوئے اس لیے انہوں نے تو تحلیل کی حد تک ان کا نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن گورنر پنجاب کا یہ کہنا کہ میں نے تو تحلیل کے جو ایڈوائز تھی سامری تھی جو چیف منسٹر چودری پرویز الائی صاحب کی میں نے تو اس پر دستخط نہیں کیے لہذا میں کیوں کر تاریخ دوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس کی غلط تشریح کی ہے آرٹیکل ایک سو پانچ اور ایک سو بارہ کی کیونکہ ایک سو بارہ میں یہی ہے جو سامری جاتی ہے چیف منسٹر کی تحلیل کی صوبائی اسیمبلی کی تحلیل کی وہ اٹھ سالیس گھنٹے کے اندر گورنر اگر گورنر صاحب اسے پذیرائی نہیں دیتے تو وہ دیمڈ تو ہیبن ڈیزولڈ ہے تو دیمنگ کلاؤز میں گورنر صاحب خود ہی ایسے متصبر ہوگا جیسے انہوں نے ہی دستخط کیے ہیں میں خود گورنر رہا ہوں جب میں کسی سامری کو ریجیکٹ کرتا تھا تو ایک سیکشن آفیسر میرے ہی نام سے یعنی the governor is pleased to کیونکہ قانون کی یا آئین کی منتحہ یہ ہے کہ اس کے بعد it will be deemed to have been accepted تو دیمنگ کلاؤز میں گورنر صاحب ہی متصبر ہوں گے کہ انہوں نے ہی اس کو جو ہے آئینی اختیارات کے تحت اس کو ڈیزولڈ کیا گیا ہے یہی متصبر ہوگا تو یہ گورنر کا جو ہے عذر کہ جی میں نے دستخط نہیں کی ہے میں تاریخ نہیں دے سکتا یہ بالکل غہرائینی عمل ہے انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح اس کو اب آپ دیکھئے گا ایک سو پانچ آرٹکل کے ساتھ پڑے تو the governor shell ہے اس پر obligatory ہے لازم ہے اس پر کہ وہ تاریخ دے جو ہے elections کی اور بلکہ تاریخ elections کی وہ caretaker سے بھی پہلے دینے کا پابند ہے لیکن باہر کا caretaker تو بن گئے اور اس کے بعد نہیں تاریخ دی اور پھر اس کو equate کیا گیا سالیس دو سے یعنی یہ اس کی discretionary power ہے جو وہ کسی اور سے مشابرت لینے کا پابند نہیں ہے اور governor اگر پھر بھی بفاق سے وہ ہدایت لیتا ہے یا ان کے کہنے پر اگر ایسا نہیں کرتا تو بھی اس کو جواز اور justification آئین میں نہیں بنتی ہے پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا صدر پاکستان نے دفعہ fifty seven two of the election act دو ہزار سترہ کے اختیارات کیا ان کو تھا یا نہیں تھا اب ایک اور controversy جو سپریم کورٹ میں آج دیرے بحث آئے گی اور وہ انہوں نے تنقیب وضع کی ہے اس بنا پر تو اس کا بھی بڑا سادہ جواب ہے کہ اگر governor صاحبان یا صاحب governor صاحبان اپنا اگر تاریخ نہیں دیتے اپنا آئینی جو ہے فریضہ ادا نہیں کرتے تو کیا جو وفاق کا سربراہ ہے جس نے حلف لیا ہے آئین کی پاسداری اور عملداری کا کیا وہ بھی سویا رہے اور آئین کی اس طرح سے پامالی کو جو ہے وہ تماشا بن کر دیکھتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ fifty seven two جو ہے election act 2017 کا ایسی ہی eventuality کے لیے ہے کہ صدر پاکستان جنرل الیکشنز جو ہے اس کا وہ date دیں گے date اور dates لفظ ہے fifty seven two میں date اور dates اگر صرف نیشنل اسیمبلی کی تحلیل کی تاریخ دینا ہوتی تو پھر date ہی کافی تھا پھر dates کا لکھنے کا کیا ضرورت تھا اور legislature کی کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا ہے وہ فرسودہ نہیں ہوتا ہے ضائع نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا پڑھے گا کہ fifty seven two جو ہے election act 2017 وہ صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ نہ صرف قومی اسیمبلی بلکہ صوبائی اسیمبلی اور جب اسیمبلی کی تعریف کی گئی ہے election act 2017 میں تو اسیمبلی means national assembly and provincial assembly وہاں بھی جو ہے قانون نے اسیمبلی کو دونوں چیزوں پر جو ہے احاطہ کیا قومی اسیمبلی بھی اور صوبائی اسیمبلی سو اگر آپ conjointly پڑھیں تو صادر پاکستان کا یہ اختیار ہے ہاں ایک چیز جو رہ گئی کہ جی consultation اس میں لکھا ہے in consultation with the election commission of پاکستان اب consultation جو ہے میں نے خود وہ case کیا تھا فسی ایڈمیرل فسی بخاری کا supreme court میں وہ chairman nab کا consultation کے لفظ کو انہوں نے تصحیح کی تھی اور اسی طرح پہلے بھی ایک case میں جو سندھ کے چیز جسٹس سے وہ بھی nab کے chairman بنے تھے اس کی بھی تشریح دو supreme court کی ججز موجود ہیں consultation consultation meaningful ہو purposeive ہو اور وہ جو ہے یعنی یہ ایسی artificial now تو صدر پاکستان نے ایک خط لکھا جس کا جواب ہی دینا جو ہے election commission نے گوارہ نہ کیا دوسرا خط لکھا تو اس پر جواب میں election commission صاحب لکھتی ہیں کہ یہ صدر کو غیر مناسب الفاظات استعمال نہیں کرنے چاہیے اب دیکھئے آداب ہوتے ہیں ریاستی آداب ہوتے ہیں آپ ایک exalted جو highest office of the federation of پاکستان کوئی بھی ہو صدر مجھے اس سے سرکار نہیں ہے کہ یہ عارف الوی صاحب ہیں کوئی بھی ہو صدر پاکستان وہ سربراہ ہے ریاست خداداد پاکستان اس کی تعظیم اور تقریم اسی طرح لازم ہے جس طرح کوئی former prime minister ہو محترم نواز شریف صاحب ہو یا محترم عمران صاحب کوئی بھی ہو ان کی تعظیم اور تقریم جو ہے وہ ہم پر لازم اور ماجب ہے یہی ہمارا اصول اور ضبابت سکھاتے ہیں تو یہ انہوں نے تذہیق آمید جو ہے صدر کے جو ہے election commission پھر صدر صاحب نے کہا کہ آئیے آپ consultation کے لیے please آئیں آپ کے ساتھ consultation کرنی ہے تو انکار کر دیا چٹا نہ کر دیتا انکار کر دیا انہوں نے یہ اس انکار کی اب کیا اہمیت ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا consequence کیا ہونا رہا ہے خدارہ اگر صدر نے بلائے تو کیا صدر آپ کے آگے پاؤں پکڑے کہ مہربانی کر کے تشریف لے آو یا صدر پاکستان خود جائے election commission کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے صدر پاکستان ہی کے پاس جانا پڑتا ہے چونکہ وہ آپ کے ریاستی آداب کے کسی کی ذات کی انا یا چھوٹے بڑے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے تو election commission کو جانے میں کیا کا بات تھی کہہ دیتے بھلا کہ سر یہ اس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے صبحی حکومت یہ کہہ رہی ہے ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں پیسہ نہیں مل رہا وغیرہ وغیرہ جو بھی معروضات آ رہی ہیں لیکن آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ ترکی میں اردگان نے انکار کر دیا ہے election ملتوی کرنے کا حالانکہ ادھر اتنا بڑا زلزل آیا ہے چالیس ہزار بندہ جو ہے شہید ہو گیا ہے زلزلوں کے نیچے آ گیا ہے ملک جو ہے کس طرح سے یعنی ملک کے بیشتر حصے کس طرح سے دنیا ساری چیز نہیں لیکن ترکی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے قیامت بھی آ جائے election نہیں ملتوی ہوگا یہ ہے آئین کا پاسداری کا جو ہے اصول ہونا چاہیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ یقیناً یہ ان چیزوں کا احاطہ کرے گی میری تو ایک اپنی جو بطور طالب علم قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میری تو یہ آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ یقیناً یہ جو ہے آئین کو نافذ کرے گا آئین پر عملداری کو یقینی بنائے گا اگر گاونرز کو ایک سو پانچ آرٹیکل میں یہ حکم دے کہ آپ اپنا فریضہ ادا کریں تو بھی ممکن ہے بگرنا اگر وہ سمجھیں کہ اگر ان کے انکار کی روشنی میں الیکشن صدر پاکستان نے تاریخیں دیئے ہیں یہ بھی ممکن ہے اور ایک تیسرا حل بھی ممکن ہے جس کو میں پریفر کروں گا کم از کم کیونکہ پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے کہ ہم کوئی آئین سے معورہ نہ قدم کا ساتھ دیں گے نہ اس کا حمیصہ بنیں گے یہ پیپلز پارٹی کا بالکل پرنسپلڈ سٹینڈ ہے اصولی سٹینڈ ہے اس لیے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ہمارا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری وہ آئین سے معورہ کوئی چیز جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے اب تیسرا حل کیا ہو سکتا ہے تیسرا حل یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ حکومت کہتی ہے ہمارا پاس پیسے نہیں ہیں کہ چالیس ارب ایک مانگا ہے بیس ارب ایک مانگا ہے ان الیکشن کے لیے ساٹھ ارب آپ ابھی دیتے ہو اور پھر چار مہینے یا چھ مہینے کے بعد دوسرا الیکشن ہے تو پھر سو ارب آپ کا اور لگے گا کیونکہ اس کا احیطہ ذرا لمبا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا یہ ملک اس چیز کا متحمل ہے انہ یاشیوں کا کہ اس طرح سے جو ہے اور پھر اس کا دیکھیں کہ کتنی بے یقینی کی کیفیت رہے گی پورا سال پورا سال یہ بے یقینی کی کیفیت رہے گی تو مناسب تو سب سے یہ ہے کہ سیاسی سارے جماعتیں جو ہے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں دیکھیں بارہ آگست کو یہ نیشنل اسیمبلی کی بھی میاد ختم ہو رہی ہے بارہ آگست آپ آگست کے انڈ میں الیکشن رکھ رہے ہیں آگے پیچھے جو ہے کر لیں اور اکٹھا الیکشن ہو قومی اسیمبلی کا بھی اور صوبہ ہی چاروں اسیمبلیوں کا بھی کیونکہ بارہ آگست کو وہ جا رہی ہیں وہ بھی اپنا پانچ سار کا مکمل کر رہی ہیں ٹینیور تو اس میں میں محترم عمران خان سے کہوں گا خدارہ کنٹینر سے اتر آئیے گا اور میں ادھر بھی کہوں گا شہباز شریف صاحب کے محترم خدارہ آپ اپنی انہا کو جو ہے ختم کریں اور ملک اور قوم کی سوچیں دھرتی ماں آپ سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے لوگ بلک بلک کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جینا حرام ہو گیا ہے مہنگائی علمان اس طرح ہے کہ لوگوں کے لیے میشت کا جو ہے آپ پچاس ازار یا ایک لاکھ روپے تنخواہ دار یا آمدنی کمانے والے کا آپ بجٹ پورا کر کے دکھا رہے ہیں آج جس قسمہ پرسی کے عالم میں ہے اور جس طرح آئی ایم ایف ہمارے اوپر ڈکٹیشن کر کے ہمیں ہمیں آئے ہوئے ہیں حکم نامیں جاری کر رہی ہے اور جس طرح منی بجٹ ایک سو ستر عرب کا آپ نے نافذ کیا ہے خدارہ یہ ملک متحمل نہیں ہے دھرتی ماں پکار رہی ہے عوام بلک رہے ہیں سو ہم اس اقتدار کی جنگ سے باہر نکلیں اور کنسینسس اورینٹڈ ایک پولیٹیکل ایشیوز کو پولیٹیکلی ریزولف کریں اور ایک الیکشن کروا کے ملک کو آگے چلائیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہم اہلائی ضرور ہیں لیکن پی ڈی ایم میں ہم نہیں ہیں حکومت پی ڈی ایم کی ہے فیصلے وہ کر رہے ہیں البتہ ہم سے جو ہے اگر کبھی دل کرتا تو مشابرت کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے خاتے میں نہ ڈالیے گا ہماری دیکھیں سپریم کورٹ نے اگر تو فیصلہ کر دیا کہ صوبائی الیکشنز ہوں تو صوبائی ان کو کرانے پڑیں گے پھر مجھے بتائیں کیا ہوگا قومی اسیمبلی اگر چار مہینے یا چھ مہینے کے بعد ہوتا ہے تو پھر یہ کہیں گے جو اوپر منے گی چوبیس کلومیٹر کی صوبہ پنجاب تو کسی اور حکومت جو ہوگی ہوگی وہ کانے سال کے لیے ہوگی خیبر پختون کا پانچ سال کے لیے ہوگی تو آپ کو پتہ یہ صوبائی حکومت اٹھارویں ترمیم کے بعد کتنی طاقتور ہوتی ہیں تو وہ پھر نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کہاں سے بنے گا پھر یہ دھاندلی دھاندلی روئیں گے تو پھر الیکشن متنازہ ہوگا پھر قوم قسمہ پورتی کے عالم میں ہوگا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلوشن ہوگا ان کو خود جو ہے بڑا پن کا ثبوت دینا چاہیے پرائیم منسٹر آگے بڑھیں محترم نواز شریف صاحب بھی ایک جگہ پہ بیٹھیں اور ساری پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور محترم عمران خان صاحب ایک ہی ایشو پر آئے اور خدا رہا اس جو کرب اور عذیت ہے کی کیفیت کو دور کریں میڈیا کو تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کی ادتہ پیپلز پارٹی اور نہیں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی ان کا بی ٹیم بن کے تو نہیں لڑنا ہم اپنی الیکشن لڑیں گے ہم نے تو اب بھی کہا تھا کہ ہم بائی الیکشن لڑتے ہیں ہم نے تو کاغذات نامزدگی بھی داخل کیے تھے جس پر پی ڈی ایم نے بائی کارڈ کیا ہوئے تو اس لیے ہمارے راستے یقیناً الیکشن میں اپنے اپنے ہوں گے اچھا خود صاحب بتائیے گا کہ اگر پی ڈی ایم میں یہ رائے پائے جاتی ہے کہ پی ڈی ایم ایک اپنا کوئی نیا انتخاب نشان کے اوپر یہ الیکشن لڑیں گے کٹھے مل کر یہ تو پی ڈی ایم سے پوچھئے میں تو پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اس رائے کو مان جائے گی کہ ایک انتخاب نشان پر یہ الیکشن لڑا جائے ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے پی ڈی ایم سے پوچھئے گا کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل بھی نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی اپنی جماعت ہے وہ کیوں اپنا تشخص کو جو ہے وہ زائل کریں گے اسی طرح جو باقی جماعتیں ہیں اس میں پی ڈی ایم میں ہر ایک اپنی اپنا تشخص کو برقرار اور بحال رکھے گی کوئی بھی کسی کا ایک کا سمبل نہیں لے گی یا کامن سمبل کے نیچے میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے ہاں الیکٹورل الائنسز ہوتے رہتے ہیں لوکل ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہیں سیٹ ٹو سیٹ کی ہوتی ہیں وہ ممکن ہے کہ لوکل ایڈجسمنٹ ہوں کہ کسی کا امیدوار جو ہے اس کے حق میں جو ہے باقی ساری پارٹیز جو ہے مل کر کریں وہ دیکھتے ہوئے یا کوئی ایسا فارمولا ہو جس کے ہائیسٹ رنر اپ تھا اس رنر اپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایک سمبل پر کوئی بھی تحصلہ ہو سکتا ہے اسپیکٹیشن کیا ہے کہ الیکشن کب تک ہو جائیں گے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اگر سپریم کورٹ میں نہ ہوا پولٹیکل پارٹیز کا کوئی میوچولی کنسنسز نہ ہوا تو الیکشن نوے دن کے اندر ہی ہوں گے اگر میوچولی ہو جاتا ہے کہ سارا ایک ہی کریں تو پھر آرٹیکل دو سو اٹسالیس دو سو فیفٹی فور میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ایسی آئین کی خلاف پر دیا آئین سے معورہ اقتام نہیں ہوگا کیونکہ جو پیرفری آئین میں دیا گیا ہے اس سے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہو سکتا لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا اسی صورت میں جب یہ کنسنسز ہو جائے گا کہ ہم نے قومی اسیمبلی کے اور صوبائی اسیمبلی کے ایک ہی دن الیکشنز کروانے ہیں جو ستمبر میں بھی ہو سکتے ہیں اگست میں بھی ہو سکتے ہیں آگے پیچھے ہو کر ون ون سٹوائشن ہو جائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ڈکٹیٹ کرتے کروانے ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی ہے شکریہ سر